اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے پیر سیدنا محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ حرمین طیبین حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا محر علی تم یہاں آئے ہو قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے تو حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے واپس آئے اور اس دجال کے خلاف دو کتابیں لکھی جن کا آج تک جواب نہیں ہو سکا دو کتابیں لکھی اس سے جواب تو نہ ہو سکا لیکن پیر محر علی شاہ کو اس نے چیلنج کر دیا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں اور خود جگہ مقرر کر دی لاہور کی بادشاہی مسجد اور خود ہی شرائط مناظرہ تیہ کر لیں اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کاغذ کلم ہوگا میرے ہاتھ میں بھی کاغذ کلم ہوگا ہم تفسیر لکھیں گے علماء کی جوری بیٹھے گی جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا ہوگا یہ تو کوئی بات نہیں تھی لیکن پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ پیر صاحب پھر گولڑا سے چلے اور لاہور پہنچے یہاں ایک اور بات میں بتاتا جاؤں جب پیر صاحب وہاں سے آئے تو اکیلے نہیں آئے علاقہ بھر کے علماء کو ساتھ لیا پیرانی عظام کو کہا آؤ چلے لاہور ایک دجال کا مقابلہ کرنے جانا ہے ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا پیر صاحب ہم پیر لوگ ہیں چھوڑو آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں ہمارا کام کیا جو ہے وہ ان امور سے تو پیر صاحب نے جو جواب بھیجا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے فرمانے لگے پیر صاحب یہ پیری نہ ہوئی یہ بغیرتی ہوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو اور ہم پیری کی بکل مار کے بیٹھے رہے ہیں پیر صاحب وہاں سے چلے اور لاہور پہنچے مرزا دجال کو نہیں آنا تھا نہ آیا اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے پتھان آئے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے اس لئے میں لاہور نہیں گیا پیر صاحب پھر گئے اور آپ جشن فتح کا منایا شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے چہرے پہ میں نے جلال دیکھا اور پیر صاحب فرمانے لگے کہ وہ تو کہتا ہے کہ کلم اور کاغذ لیں گے اور جو ہے وہ لکھیں گے کہا کہ اگر وہ آ جاتا تو میں کاغذ پہ کلم رکھ دیتا کلم خود ہی لکھتا اللہ حقیق یاسور امیر ملت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ان قریب ظلیل ہو کے مرے گا پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے گندگی میں لتھڑا ہوا تھا ترکتا ہوا مرا آلہ حضرت شیرِ ربانی میاں شیرِ محمد شرق پوری فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے چونکہ صاحبِ کش بزرگ تھے کہ قبر میں بھی بھولے کتے کی طرح بھوک رہا ہے اور اس کے موں سے جھاگ نکل رہی ہے ظلیل و رسوہ ہے قبر میں بھی جب تک رہا ظلیل و رسوہ رہا اللہ تعالیٰ جللہ شانہود علامہ کو طاقت دی انہوں نے ناتقہ بند کر کے رکھ دیا پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے پاکستان کے حق میں انہیں ووٹ نہیں دیا آج بھی جو رببے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاں دفن ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا یہ وسیعت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں پہلا وزیرِ خارجہ بدقسمتی سے مرزائی بن گیا پھر اس نے ایک بیان دیا تو ترپن کی تحریک چلی لاہور کی سڑکوں پر دس ہزار جان نصاروں نے اپنی جانے قربان کی ختم نبوفت کے لئے وہ لمحہ نہیں بھول سکتے ہیں تاریخ سے آج بھی حرارت نکل رہی ہے کہ ایک قاتون اپنے بیٹے کو بیانے کے لئے لے جا رہی تھی ارمانوں سے اس بیوہ نے اپنا بیٹا پالا تھا آج سیرے لگا کر کے اس کی بارات لے جا رہی تھی کہ جب مال روڈ پہ پہنچی تو تر تر گولیوں کی آواز آنے لگی روکے پوچھا کیا ماجرہ ہے کہا ختم نبوت پہ لوگ جانے وار رہے ہیں اس نے بارات سے ماجرت کی بیٹے کے سر سے سیرہ اتارا اور کہا بیٹے میں دودھ ماف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں وار دے تجھے میں شہادت کا دولہ بنانا چاہتی ہوں اچھا جب وہ زخموں سے چور ہو کے گرا دور ماں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی اس نے ماں کو پکار کے کہا امی باگ کیا دیکھ کے میری پشت پہ کوئی گولی تو نہیں لگی تیرے پتر نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں اور وہ گھڑیاں بھی ہم نہیں بھول سکتے جب نواب آف کالا باغ اس تحریک کو دبانے کے لئے کوشش کر رہا تھا وقت کا گورنر وزیر خان کی تاریخی مسجد میں علامہ نیازی للکار رہتے اوہ نواب آف کالا باغ تیری لمبی لمبی موچوں سے بغاوت ہو سکتی ہے محمد عربی کی کالی کالی ظلفہ سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے پھر ایک ڈی ایس پی کے قتل پر علامہ نیازی ماخوز ہوئے جیل میں چلے گئے سزائے موت ہو گئی پیر زیادہ اقبال آمن فاروقی نے لکھا ہے ہم نو عمر تھے علامہ نیازی سے ملنے گئے تو جس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے اور حضور کے نام پہ ہوئی ہے جب اچانک اس کے چہرے کو دیکھا تو ہم ہمارے اوپر ایک واشت تاری ہوگی داخت تاری ہوگی ہم رونے لگے نیازی صاحب نے جو کمیز پہنی تھی وہ جیلیوں والا لباس چونکہ کاداور تھے تو پیٹ ننگا ہو رہا تھا تو نیازی صاحب ہمارے قریب آئے تو ہمارے سار پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں تسلی دینے لگے اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں پہنچ جائے اور اسے سزا موت ہو جائے تو اس کا خون گھٹ جاتا ہے لیکن تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ علامہ نیازی کا خون بڑھ گیا تھا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے تو جب کہتے ہیں ہم لرز گئے تو نیازی صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے کہا ہو بیٹو ان کا لباس مجھے پورا نہیں آتا فانسی کا پھندہ کیا زبورہ آئے گا اور پھر زمانے نے دیکھا کہ باعزت ربا وقار علامہ نیازی جو ہیں وہ باہر تشریف لائے سلسلہ چلتا رہا جب بھٹو کا دور آیا چہتر کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلابہ مری جا رہے تھے ربوے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کی اور زوب و زود کیا ان کو مارہ زخمی کر دیا تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت خلاف اٹھ کھڑی ہوئی جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی اللہ تعالی رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کربائی مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے قرارداد پیش کی اور پھر کیا ہوا تین مہینے کی مسلسل محنت علامہ سارا دن اسمبلی کی کاربائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابارتے اور پھر مرزائیوں کو بھی بلائیا گیا صفائی کا موقع دیا گیا پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئے مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاہ کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے یہ تو علامہ کا کام ہے کہ کون کافر اور کون مومن ہے تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پر لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا فرمانے لگے بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں آپ منتخب وزیر آزم ہے اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو بھٹو کہنے لگا یا وہ باغی ہے یا وہ پاغل ہے تو کہا بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے ختمی نبوت کی کرسی بڑی ہے اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا یا پاغل ہے یا باغی ہے پھر وہ وقت آیا سات ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ بیٹھ کے نعرے ہی گونج رہے تھے اللہ علیہ مطبیق اللہ علیہ مطبیق اللہ علیہ